ایر ڈی سی کا جو ایڈوکیشن کا موڈل ہے میں تھوڑا سا اس کا کانٹیکسٹ بتا دیتا ہوں جس سے یہ گفتگو کنیکٹڈ ہے یہ گفتگو جو آج ہوگی یہ ایک بڑے موضوع میں پیوست ہوگی جا کے اور وہ بڑا موضوع یا جو ایر ڈی سی کا بنیادی نیریٹیو ہے جس میں آج کی گفتگو کو آپ پیوست کر کے دیکھیں گے تو زیادہ بڑے مفاہیم آپ پہ واضح ہوں گے وہ بڑا موضوع یہ ہے اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ رب کریم نے انسان کو اپنی لرننگ کے لیے بڑا خودکفیل بنایا ہے اس کے اندر اگر اس کی چار ڈیولپمنٹل نیڈز پوری ہو جائیں تو رب کریم نے اس کی جو لرننگ ہے وہ بڑی زبردست انداز سے ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے ایکسل کرتا ہے اور اس دنیا میں اور انشاءاللہ تعالی باد والی دنیا کے لیے بھی اس کی تیاری کا کام آسان ہو جاتا ہے اور وہ چار ڈیولپمنٹل نیڈز جن کا ہم تفصیلی بیان ہمارے پروگرامز میں ہوتا ہے انٹیلیکچول نیڈز ایموشنل نیڈز سوشل نیڈز اور فزیکل نیڈز ہیں تو اگر کسی بچے کی ایموشنل نیڈز پوری نہیں ہوتی تو ایک بہت بھیانک کیاوس پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی میں اور نہ صرف یہ کہ اس کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ جتنے لوگ متعلق ہوتے ہیں وہ بھی بہت پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو اب دو باتیں ہیں بچوں کے حوالے سے تو بات میری چونکہ تفصیلی گفتگو بچوں کی ایموشنل نیڈز کیا ہوتی ہیں ان کو کیسے سمجھا جائے اور ان کو کیسے پورا کیا جائے اس پر گفتگو ہماری موجود ہے تفصیلی گفتگو موجود ہے لیکن اپنی ایموشنل نیڈز اگر کسی انسان کو یہ احساس ہو کہ میں بڑا ہو گیا ہوں اور اب میں ماں یا باپ کے منصب پر فائز ہوں یا کسی ادارے میں ٹیچر ہوں یا کوئی بھی میری ذمہ داری ہے لیکن میں اپنی ایموشنل نیڈز میری پوری نہیں ہوئی کیونکہ جس طرح ہم بچوں کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں اور جب اس کی تفصیلات سامنے آتی ہیں تو ہمارے معاشرے کا تقریبا ہر دوسرا آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ تو خود میرے ساتھ نہیں ہوا مجھے ٹرسٹ نہیں ملا مجھے انڈسٹینڈ نہیں کیا گیا مجھے رسپیکٹ نہیں ملی میری فیلنگز کو بار بار مجروح کیا گیا میرے ساتھ اس طرح کی تقریم والا معاملہ نہیں پیش آیا جیسا مطلب آنا چاہیے تھا اور آج جب اسے پتا لگتا ہے کہ اچھا بچوں کو تو اس طرح لے کے چلنا چاہیے تو وہ ایک کبھی کبھی ایک تھوڑا سا ڈی مورالائزنگ ایفیکٹ اس کا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں اور پھر ہم دوسری بات یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی بچے کی ایموشنل نیڈ پوری کرنے کے لیے آپ کا خود بھی ایموشنلی سٹیبل ہونا اور ایموشنلی کامپیٹنٹ ہونا ضروری ہے تو اب یہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے وہ سوچتا ہے کہ بھئی اب میں یہ کیا کروں میری تو اپنی پوری نہیں ہوئی میں تو خود لاچاری اور پریشانی کے شکار ہوں تو اس کانٹیکسٹ میں آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے کہ how can you what are ایموشنل نیڈز and how can you fulfill how can you work on your own ایموشنل نیڈز اس کے اوپر آج کی گفتگو ہے تو سب سے پہلی بات جو میں آپ کے خدمت میں رکھوں گا وہ یہ کہ دیکھئے انسان سوچتا تو اپنے ذہن سے لیکن اس کا دل جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کچھ سوچے یا کچھ نہ سوچے اور وہ کیا سوچے اور وہ کیسا سوچے یعنی ہم سوچیں گے یا نہیں سوچیں گے اور ہم کیا سوچیں گے اور ہم جو سوچیں گے وہ کیسا سوچیں گے ہم اچھا سوچیں گے برا سوچیں گے اس کا فیصلہ بڑی حد تک ہمارا دل کرتا ہے سوچتے ہیں ہم اپنے ذہن سے ہیں لیکن دل جو ہے وہ ذہن کی لگام کو تھامے رہتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے تو ہمارے ہمارا جو ہارٹ ہے اور ہمارے جو ایموشنز ہیں وہ انفریز کرتے ہیں آپ کا انٹیلیکٹ جو ہے نا وہ کوئی کارنامہ دکھاتا ہے آپ کے جو ذہن ہے وہ کوئی بہت بڑا تیر مارتا ہے لیکن اگر قلب جو ہے اگر دل رو رہا ہو اور دل زخمی ہو اور دل پریشان ہو تو پھر آپ کی جو پرفارمنس ہے جو آپ کی ذہانت کا مظاہرہ ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا بلکہ اچھا اب یہ تو پہلی بات ہے دوسری بات جو میں بالکل ابتدا میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم اپنی نیڈز کی تکمیل کے لیے اپنی ضروریات کے پورا ہونے کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈنٹ تھے اور ہماری یعنی ہمیں پیاس لگتی تھی تو ہمیں کوئی پانی دیتا تھا تو ہم پیتے تھے ہمیں بھوک لگتی تھی تو ہمیں کچھ کھلاتا تھا تو ہم کھاتے تھے یہ الگ بات ہے کہ ہماری انٹرنل پروسیس پورے طور پر خودکفیل تھے مطلب ہمارا لرننگ کا پروسیس اپنے طور پر چلتا تھا لیکن کس طرح کے انوارمنٹ میں ہمیں رکھا جائے گا اور اس سے ہم کیا لرنڈ کریں گے تو ہم کس طرح کے محول میں رہیں گے اس کے لیے ہم خود اس محول کے انتخاب نہیں کر پاتے تھے یہ ایک پرابلم تھا یعنی پرابلم کہہ لیجئے یا فیس کہہ لیجئے کہ ہم اپنی نیٹس کو پورا کرنے کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈنٹ تھے لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو بڑے ہونے کے ساتھ ہماری ذمہ داری ایک یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی نیٹس کو پورا کرنے کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا کم سے کم کر دیں اور آئیڈیالی چھوڑ دیں یعنی ہم اپنی یہ جو بچپن سے بڑے ہونے کا سفر ہے وہ ڈیپینڈنسی سے انڈیپینڈنس کا بھی تو سفر ہے تو اگر ہم بڑے ہونے کے بعد بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ایموشنل نیٹس دوسری پورے کریں گے جیسے بچہ اپنی ایموشنل نیٹس کی تکمیل کے لیے یا اپنی ایموشنل نیٹس کی فلفلمنٹ کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ کر رہا ہے ماں اگر اس کو ٹرسٹ دے گی ماں اگر اس کے اوپر شفقت کرے گی اور محبت کرے گی اور اس کے ساتھ عزت کا معاملہ کرے گی تو اس کی ایموشنل نیٹس پوری ہوں گی لیکن جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ ڈیپینڈنس سے انڈیپینڈنس کی طرف آتے ہیں اور اب رب کریم نے آپ کو اتنا لاچار اور اتنا محتاج بنایا نہیں ہوتا جتنا ہم اپنے آپ کو سوچ رہے ہوتے ہیں تو اصل میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ہماری وہ جو کسی اور پر تکیہ کرنے اور کسی اور پر ڈیپینڈ کرنے والی جو صورتحال لے نا وہ جاری رہتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی ہماری ایموشنل نیٹس کو کوئی اور پورا کرے گا اور ہم انتظار میں ہوتے ہیں اور باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اصل میں بات یہ ہے ایڈیالی یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی نیٹس کی تکمیل کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیں اور آپ انڈیپینڈنٹ اپنے آپ کو ایسیوم کرنا شروع کریں تاکہ آپ کی انڈیپینڈنس مکمل ہو تیسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے جس نے اپنی نیٹس کو محدود نہیں کیا اس کا انڈیپینڈنٹ ہونا دشوار اگر آپ کی نیٹس بے حساب ہیں تو آپ کی آپ کا ڈیپینڈنٹ ہونا اس کا امکان زیادہ ہے تو ایموشنل نیٹس جب آج کی نشست کا موضوع چونکہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایموشنل نیٹس پہ کیسے کام کریں تو اس سے ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہماری ایموشنل نیٹس باہر سے پوری ہوں گی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ایموشنل نیٹس جو ہیں وہ فلفل کی جائیں گی بلکہ اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی ایموشنل نیٹس کو ریڈیفائن کریں گے اسے انڈسٹینڈ کریں گے اور اسے محدود کریں گے اسے کم سے کم کریں گے حد سے زیادہ بڑی ہوئی نیٹس وہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے بچے کی تو ایموشنل نیٹس دیکھئے بچے کا معاملہ الگ ہے بچے کی ایموشنل نیٹس جن اصولوں پر پوری ہوتی ہیں بڑوں کی ایموشنل نیٹس ان اصولوں پر پوری نہیں ہوں گی بلکہ بڑوں کی ایموشنل نیٹس پہ یعنی ہم اپنی ایموشتل نیٹس پہ کام کریں ان کے کچھ اصول اور طریقہ کار مختلف ہوں گے تو آج کی جو نشست ہے اس میں میں گیارہ کرنے کے کام آپ سے شیئر کروں گا یعنی گیارہ پریکٹیکل قسم کی سیجیشنز میں دوں گا جس کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ اپنی ایموشتل نیٹس پہ کام کر سکیں ابھی تک جو میں نے بات کی ہے وہ تین باتیں کی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم سوچتے اپنے ذہن سے ہیں لیکن ہمارا قلب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم سوچیں یا نہ سوچیں سوچیں تو کیا سوچیں اور سوچیں تو کیسا سوچیں دوسری بات میں نے یہ کہی کہ جب ہم بچے تھے جب ہم چھوٹے تھے تو ہم اپنی نیٹس کی تکمیل کے لیے دوسروں کے محتاج تھے بڑے ہونے کا اصل مطلب یہ ہے بڑے ہونے کا ایک مطلب یہ ہے بڑا اہم مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی ڈیپینڈنس ختم ہو جائے اور آپ اپنی نیٹس کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے محتاج نہ رہیں اگر آپ ابھی بھی دوسروں کے محتاج ہیں تو آپ ٹھیک سے بڑے نہیں ہوئے آپ پورے طور پر بڑے نہیں ہوئے اگر آپ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں تیسری بات میں نے یہ کہی کہ کسی بھی معاشرے کا بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی نیٹس کو محدود رکھنے میں کامیاب ہو جائے یعنی کسی بھی معاشرے کے اندر سب سے چھوٹا آدمی وہ ہے جس کی نیٹس بے حساب پھیل جاتی ہیں جسے اپنی خواہشات پر بھی نیٹس کا گمان گزرتا ہے جس کی نیٹس پھیلتی رہتی ہیں بڑھتی رہتی ہیں اور خواہشات بھی وہ اپنی خواہشات کو بھی اپنی نیٹس سمجھ کے زندگی گزار دیتا ہے اور کسی معاشرے کا بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی نیٹس محدود ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اپنی ایموشنل نیٹس پوری کرنے سے زیادہ ہمیں اپنی ایموشنل نیٹس کو سمجھنا اور اس کے اوپر کچھ کام کرنا ہے تاکہ ہماری ایموشنل نیٹس اس کی تکمیل کے لیے دوسروں پر ختم ہو اس کے لیے کیا کیا جائے اس کے لیے میں کچھ کرنے ایک کام آپ سے شیئر کروں گا دوسری بات اگر ہماری ایموشنل نیٹس پوری نہ ہوں تو ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک مستقل ایمپلسف بیہیوئر کا شکار ہوتے ہیں مطلب ہم ریفلیکٹیو کم ہوتے ہیں ایمپلسف زیادہ ہوتے ہیں اور ہماری جو ہے وہ تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں ہماری زبان جو ہے وہ ایک چھوری کی طرح انسانوں پر برستی ہے لوگوں کو زخمی کرتی ہے خود بھی ہم ہرٹ ہوتے ہیں لوگوں کو بھی ہم ہرٹ کرتے ہیں اور بہت ساری کیسز میں یہ ایک ایموشنلی ابیوسف ریلیشنشپ کی ابتدا ہو جاتی ہے میں اس کو کہتا ہوں میوچولی ایموشنلی ابیوسف ریلیشنشپ یعنی ماں کی بات بیٹی کو یا بیٹے کو بری لگ رہی ہے اور بیٹی کی بات ماں کو بری لگ رہی ہے اور زندگی پچھلے بارہ سال سے ایسی ہی گزر رہی ہے یعنی ایک دوسری کی بات کو برا مانتے رہتے ہیں تکلیف میں رہتے ہیں ان کی انٹیلیکچول جو ایبیلیٹیز ہیں اور ان کی جو انرجی ہے اس کا بڑا حصہ اپنی ہی دل کے اندر جو دل رو رہا ہوتا ہے دل زخمی ہوتا ہے اسی کو کہہ لیجئے ہینڈل کرنے میں بڑی انرجیز اور وقت جو ہے وہ اس میں کنسیوم ہو جاتا ہے اور جب ہم اپنی ایموشنل نیٹس پہ کام کر لیتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے اس سے کم اس کم جو چار پانچ موٹے موٹے فائدے ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے یعنی ہم یہ کیسے جانے ہیں اگر ہم میں سے کوئی یہ جاننا چاہے کہ کیا میری ایموشنل نیٹس کنٹرول ہو سکی ہیں کیا میں اپنی ایموشنل کامپیٹنس پہ یا اپنی ایموشنل نیٹس پر میں نے کام صحیح سے کر لیا ہے کیا میں واقعتاً ایموشنلی سٹیبل ہوں تو اس کے انڈیکیٹرز کیا ہوں گے میں یہ کیسے جانوں کہ میں واقعتاً ایموشنلی سٹیبل یا ایموشنلی کامپیٹنٹ ہوں تو اس کے جو بڑے مظاہر ہیں یا اس کے جو بڑے انڈیکیٹرز ہیں اس کا سب سے بڑا انڈیکیٹر یہ ہے کہ آپ خوش ہیں بھی اور خوش نظر بھی آتے ہیں ہم میں سے وہ انسان جو خوش نظر نہیں آتا یا خوش ہے نہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ خوش نظر آتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ خوش ہوتے تو ہیں لیکن دیکھنے والوں کو نہیں یقین آتا کہ آپ واقعیتاً خوش ہیں تو شوہر پوچھتا ہے بھئی یہ بتاؤ تم واقعی خوش بھی ہو ہاں خوش تو ہوں لیکن تم لگتا نہیں ہے کہ تم خوش ہو تم صحیح بتاؤ تم صحیح کہہ رہی ہو خوش ہو ہاں میں خوش ہوں نہ میں نے کہہ تو دیا میں خوش ہوں لیکن وہ خوش نظر نہیں آتی تو اگر خوش نظر نہیں آ رہی یا خوش نظر تو آ رہی ہے لیکن اندر سے خوش نہیں ہے تو یہ صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ آپ کی ایموشنل نیڈز ڈسٹرپڈ ہیں آپ ایموشنلی بہت زیادہ یعنی ایموشنلی کسی کرائسز میں ہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی کولیفیکیشن ہے کہ جب اگر آپ ایموشنلی کامپیٹنٹ نہیں ہوں گے تو تربیہ اور تعلیم کا حق ادا نہیں کر سکیں گے کیونکہ ای آر ڈی سی کا جو پورا پیراڈائم ہے اس میں تربیہ کا پہلا پری ریکوزٹ ہے تعلق پہلا جو مظہر ہے یا سب سے پہلا انڈیکیٹر کیا سامنے آتا ہے کہ ہم اندر سے بھی خوش ہوتے ہیں اور دیکھنے میں بھی خوش ہوتے ہیں دوسرا کام اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تعلقات خوبصورت ہونا شروع ہوتے ہیں ہمارے تعلقات خوشگوار ہونا شروع ہوتے ہیں وہ انسان جو ایموشنلی کامپیٹنٹ ہے اس کا پانچ سطوں پر تعلق نبھانا ممکن ہو جائے گا اور جو انسان ایموشنلی ڈسٹرپڈ ہے یا ایموشنل ٹریسز میں ہے یا ایموشنلی کمزور ہے اس کا ان پانچوں سطوں پر ایونچولی تعلق جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو جائے گا اور پانچ کہلیں سطیں کیا ہیں تعلق کی یا پانچ ڈائمنشنز کیا ہیں تعلق کے یعنی اپنے ساتھ تعلق اپنے کے ساتھ تعلق اپنوں کے ساتھ تعلق دوسروں کے ساتھ تعلق اور پھر اس کائنات یا اس فطرت کے ساتھ تعلق جیسے ہم نیچر کہتے ہیں جیسے ہم انوائرمنٹ کہتے ہیں جیسے ہم محول کہتے ہیں تو ایک پانچ ڈائمنشنز ہیں تعلق کی میرا میرے ساتھ تعلق اپنے ساتھ تعلق اپنے کے ساتھ تعلق اپنوں کے ساتھ تعلق دوسروں کے ساتھ تعلق اور فطرت یا محول کے ساتھ تعلق اگر میرا ایموشنل کرائیسس موجود ہے تو تعلق خراب ہوگا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ تعلق آپ کا خوشگوار ہو جائے یا تعلق خوبصورت ہو جائے آپ تعلق میں اپنے آپ کو پائیں گے ضرور لیکن تعلق کی خوبصورتی سے دور رہیں گے آپ تعلق میں اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کریں گے تعلق سے اپنے آپ کو یعنی یہ جو بندھا ہوا محسوس کرنا ہے وہ بندھا ہوا کمزور بات ہے نا بندھا ہوا یعنی تعلق کے اندر آپ تعلق کا لطف اٹھانا آپ کے لئے دشوار ہوگا تعلق کو یعنی یہ بالکل ایسی کیفیت ہوگی کہ میں تمہیں بھگت رہا ہوں تم مجھے کاٹ رہی ہو یہ اس کیفیت میں زندگی گزرے گی مطلب وہ ایک تعلق میں موجود تو ہوں لیکن حسن تعلق اور لطف تعلق سے محروم تو یہ اگر کسی انسان کی ایموشنل نیٹس پوری ہوں تو اس کا دوسرا مظہر یہ ہے کہ وہ خوش ہوتا بھی ہے اور خوش نظر بھی آتا ہے دوسرا مظہر یہ ہے کہ وہ تعلق کی خوبصورتی اور تعلق کی خوشگواری کو محسوس کرتا ہے ان پانچوں ڈائمنشنز کے اندر بھی یعنی عبادت کا ذوق اس کا نمو پاتا ہے فطرت سے تعلق اس کا گہرہ ہو جاتا ہے یعنی اس سے جو اس سے کٹے اس سے جڑنے کا مادہ اس کے اندر ترقیب آتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں ہماری صورتحال یہ ہے کہ جو ہم سے جڑے ہیں میں اس سے بھی کٹوں مطلب یہ ہماری صورتحال اس لئے کہ ہمیں تعلق نبانہ دشوار ہو رہا ہے تعلق نبانہ ہمارے لئے قریب قریب یعنی تعلق کو ہم ایک وبال کے طور پر ایک بوجھے کے طور پر سمالے ہوئے ہیں مغربی تحزیب کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ تعلق کو بوجھ سمجھتی ہے لہٰذا وہ ہیومن انٹریکشن کو ڈسپوزیبل بنا جاتی ہے وہ یہ کہتی کہ مطلب آپ لائیولیٹی نہ سمجھیں یہ ڈسپوزیبل ہے آپ اپنا کام نکالیں اور آگے بڑھیں تو ہر انسانی جو ٹرانزیکشن ہے وہ بڑی محدود ہوتی ہے اور اسی پیراڈائم میں ایموشنل انٹیلیجنس یہ کسی اور موضوع پر کسی اور موقع پر ڈسکس کریں گے کہ پرسپیکٹیوز آن موڈرن کونسپٹ آف ایموشنل انٹیلیجنس انشاءاللہ اگر کبھی زندگی رہی تو اس موضوع پہ میں الگ سے گفتو کروں گا کہ ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر ہمارے دینی پیراڈائم میں میرے کیا یعنی پرسپشنز ہیں یا اس کا ہم جائزہ کیسے لے سکتے ہیں یعنی وہ کتنا پسندیدہ تصور ہیں کیونکہ میں اس کے اوپر کچھ کہہ لیجئے یعنی علمی ادبار سے میرے کچھ اس کے اوپر ویوز ہیں جو میں کبھی اور کسی موقع پر انشاءاللہ واضح کروں گا اسی طرح جب ہماری ایموشنل نیٹس پوری ہوتی ہیں تو ایک اور کام کیا ہوتا ہے کہ ہم ایمپلسیو موڈ سے ریفلیکٹیو موڈ میں آ جاتے ہیں یہ تیسرا بڑا انڈیکیٹر ہے یعنی موسٹ آف دی ٹائم موسٹ آف دی پیپل لیو ان ایمپلسیو موڈ فورا جھٹ سے سوچ لیا جھٹ سے پلان کر لیا جھٹ سے ریجیکٹ کر دیا جھٹ سے رد کر لیا جھٹ سے قبول کر لیا جھٹ سے مروب ہو گئے جھٹ سے ناراض ہو گئے جھٹ سے آپے سے باہر ہو گئے جھٹ سے ریاکٹ کر دیا تو یہ جو جھٹ سے کچھ کر لینا ہے نا جھٹ پٹ والی جو کیفیت ہوتی ہے جس کو میں یعنی ایمپلسیو موڈ کیا ہے یہ جھٹ پٹ والا موڈ ہے یعنی بس پل میں تولہ پل میں ماشا تو امپلسیو موڈ سے نکل کر آپ ریفلیکٹیو موڈ میں آتے ہیں اور ان تینوں کو اگر میں یہ جو تین باتیں میں نے ایموشنل کامپیٹنس کے جو مظاہر میں نے بیان کی ہے میں نے ایموشنل کامپیٹنس کے تین مظاہر بیان کی ہیں آپ خوش ہیں بھی خوش نظر بھی آتے ہیں تعلق پانچوں ڈائمنشنز میں اپنی خوبصورتی اور اپنی خوشگواری کے احساس کو لیے ہوئے اور تیسری بات میں نے یہ کہی کہ آپ امپلسیو موڈ سے ریفلیکٹیو موڈ میں آ جاتے ہیں اور جب آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے برا ماننا ناراض ہونا کٹی کرنا دشوار ہو جاتا ہے یعنی ایموشنل کامپیٹنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے برا ماننا کٹی کرنا اور ناراض ہونا قریب قریب یعنی یا تو بہت دشوار ہو گیا ہے یا قریب قریب ناممکن ہو گیا ہے اس درجے پر آپ کھڑے ہوتے ہیں اس لیاقت پر اب ایک اور بات سمجھ لیجئے ایمان کی جو سیٹ ہے یعنی ایمان ہمارے وجود میں جس جگہ پر جا کر مرتقز ہوتا ہے یا ایمان جس جگہ ایمان کا نشیمن ہمارے پورے وجود میں جس جگہ کو کہا گیا ہے اس کا نام کیا ہے پل ہمارا دل دل جو ہے وہ ایمان کا نشیمن ہے دل جو ہے ایمان کا مسکن ہے ایمان دل میں ہوتا ہے جب دل ہی زخمی ہو یعنی آپ یہ سوچئے ایک بہت خوبصورت سے کیک کو جس ٹیبل پر رکھنا ہو اس ٹیبل کی حالت یہ ہو کہ اس پہ مکھی بھی بیٹے تو وہ ٹوٹ جائے جو ٹیبل مکھی کا بار نہ اٹھا پائے وہ کسی بہت بڑی کہہ لیجئے چیز کا بار کیسے اٹھائے گی وہ تو زہی زخمی تو ایمان کا نشیمن جسے قلب کہتے ہیں جب قلب ہی رو رہا ہے تو ایمان کے ساتھ کمیٹمنٹ کے تقاضے وہ دل نہیں نبھا پائے گا جو رو رہا ہے ایمان کے ساتھ وابستگی اور ایمان کے ساتھ اپنی کمیٹمنٹ کے تقاضے اس دل کے لیے نبھانا دشوار رہیں گے جو اپنی صحیح کیفیت میں نہیں ہیں تو یہ ایک اور مسئلہ ہے تو میں اکثر یہ کہتا ہوں دیکھئے جب ایک بچہ کسی انسان سے تعلق میں آتا ہے تو اس کی ایموشنل نیٹس پوری ہوتی ہیں اچھا یہ کام بڑے کے ساتھ بھی ممکن ہے اگر آپ کسی ایسے انسان سے جو بہت سمجھدار انسان ہے بہت صاحب نظر انسان ہے اور بہت محبت کرنے والا اور بڑا مخلص آدمی ہے یا کوئی بھی ایسا انسان ہے اس سے جب آپ تعلق میں آتے ہیں تو آپ کی رب کریم نے تعلق کو ہماری تکمیل کا وسیلہ بنایا یعنی انسان اپنی تکمیل کے تجربے سے گزرتا ہے تعلق میں آنے کے نتیجے میں یعنی تعلق کی غیر معاہ یہ ایک بہت اہم بات ہے تو رب کریم کا ایک نظام ہے تعلق میں آ جائیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم تعلق میں بھی نہیں بازوقات آپ آتے ہمارے آس پاس لوگ بھی ہماری طرح ہی زخمی معاشرہ ہے ہر ایک ہی زخمی ہے کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ زخمیوں کا وارڈ ہے جس میں تقریباً ہر آدمی زخمی ہے تو کوئی کیا میرے زخم کو دیکھے گا وہ تو خود اپنا زخم لیے بیٹھا ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم میں سے ہر ایک کو پرسنل فرسٹ ایڈ کا طریقہ آنا چاہیے ہر ایک کو اپنی زخم پر مرم اور پٹی لگانی آنی چاہیے تو یہ جو آج کی گفت ہوئے یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ اگر ہمیں ایسا محسوس ہو کہ ہماری زندگی زخمیوں کے وارڈ میں اور میں نہیں اپنے اوپر کام کرنا ہے تو اس کا طریقہ اگار کیا ہو تو یہ ہے آج کی گفت ہوئے کا گفت ہوئے کا کانٹیکسٹ اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ گیارہ مشورے آپ کو دوں گا اب میں وہ مشورے آپ سے شروع کرتا ہوں پہلی بات جو میں اس میں کروں گا اگر آپ اپنے آپ کو ایموشنلی کامپیٹنٹ بنانا چاہتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ دوسروں سے توقعات لگانا چھوڑ دیجئے آپ کے بہران کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آپ نے توقعات اپنے سے کم اور دوسروں سے زیادہ لگائیں توقعات کی ترتیب یہ ہو کہ آپ اپنے آپ سے اور خدا سے توقعات لگائیں یعنی آپ آپ توقعات دوسروں سے لگائیں گے تو یہ پرابلم ہوگا آپ دوسرے کوئی کام کریں دیکھئے جب آپ دوسروں سے توقعات لگاتے ہیں اور وہ اس عمل کو پورا کرتے ہیں تو آپ تھینک فل نیچرل ہی نہیں ہو پاتے ہیں آپ کہتے ہیں ہاں مطلب ٹھیک ہے میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا and this is good that you have done this but جب آپ توقع نہیں لگاتے اور وہ کوئی کام کرتا ہے تو آپ کے اندر ایک گریٹی چھوٹ پیدا ہوتا ہے لیکن جب آپ توقعات لگا لیتے ہیں اور وہ کام کر دیتا ہے تو آپ اسے فور گرینٹڈ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں ہاں یہ تو میرا حق تھا کہ آپ یہ کام کریں اور تمہارا فرض تھا کہ تم یہ کام کرو تو اس کیفیت سے آپ باہر آتے ہیں دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ آپ اپنے جذبات کی نگرانی کریں یعنی اپنی ایموشنل اپنے ایموشنل لینڈسکیپ کو ریویو کریں اپنی ایموشنل جو آپ کی کیفیت ہے اس کے اوپر ویجیلنس آپ کی بڑی سٹرونگ ہو اور اس کا طریقہ کار یہ ہے اس کے لیے میں ایک پریکٹیکل قسم کی آپ کو ٹپ یہ دے رہا ہوں کہ آپ ایک چھوٹی سی ڈائری بنائی ہے جس کو آپ اپنا ٹیمپرمنٹ لاغ کا نام دیں اور اس کے اندر آپ کیا کریں اس کے اندر آپ کا کوئی بھی یعنی کسی بھی مرحلے پر جب آپ بہت غصے میں آگئے یا بہت اداس ہوگئے یا حد سے زیادہ ناراض ہوگئے یا کوئی بات سٹرونگلی فیل کر لی یعنی کوئی بھی انٹینسیو فیلنگ کسی بھی قسم کی برا ماننے کی ناراض ہونے کی غصے میں آنے کی برا لگنے کی ٹھیک ہے کوئی بھی ایسی فیلنگ ہو سکتی ہے ہرٹ ہو گئے تو اس کو آپ اس ڈائری میں نوٹ ڈاؤن کریں اور اس کو کس طرح نوٹ ڈاؤن کریں پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کی تاریخ لکھیں دوسری بات یہ کہ آپ وہ انسیڈنٹ لکھیں کہ وہ ہوا کیا تھا تیسری بات آپ اس میں یہ لکھیں کہ آپ نے اس انسیڈنٹ میں کیا کیا اور چوتھی بات آپ یہ لکھیں کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا یعنی اس تاریخ کو یہ ہوا میں نے یہ کیا اور مجھے کرنا یہ چاہیے تھا ہوگا یہ میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے جذبات کی اس طرح نگرانی شروع کر دے اور جب اسے لگے کہ میرے جذبات نے گڑھوڑ کی ہے تو میں اس کا روز نامچہ کاٹوں گا میں اس کی میں اس کا پرچہ کاٹوں گا یعنی آپ نے یہ ڈائری بنا لی اور آپ اس کا پرچہ کاٹتے ہیں آپ کہتے ہیں میں غصے میں آیا میں آپ اسے باہر ہوا اور میں نے اس کو میں نے اس کو درج کرنا ہے میں نے اس کو لسٹ ڈاؤن کرنا ہے تو ہوتا یہ کہ آپ کی نگاہ اس کے اوپر پڑتی ہے ہم جتنا اپنے آپ سے غافل ہیں اتنا ہی اس بات کا امکان ہے کہ ہمارے جذبات ہمارے یعنی اپنے یعنی ہمارے جذبات کنٹرول سے باہر اس وقت نکلتے ہیں جتنا ہم اپنے آپ سے غافل ہوتے ہیں تو اپنے اوپر نگاہ رکھنے کے نتیجے میں چیزیں جو ہیں کنٹرول میں آتی ہیں چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو یہ دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ اپنی خواہشات کی ایک فیرست بنائی ہے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اپنی ٹوپ ٹوینٹی وشز ایک پیپر پہ لکھئے تو کسی وقت اپنے ساتھ وقت گزاریے اور اپنی وشز کی اپنی خواہشات کی ایک تفصیلی فیرست بنائی ہے کہ میری خواہشات ہیں کیا اور پھر اپنی ہر خواہش کو دیکھئے دیکھئے اچھی خواہش وہ ہے جو آپ کو بلند کر دے بری خواہش وہ ہے جو آپ کو پست کر دے تو اچھی خواہش جو ہے یعنی خواہش اچھی بھی ہو سکتی خواہش بری بھی ہو سکتی لیکن جب ہمارے دل میں چھوٹی چھوٹی خواہشات بسیرہ کر لیتی ہیں تو ہمارا دل کمزور ہو جاتا ہے اور جب ہمارے دل میں کوئی پاکیزہ اور بڑی مبارک آرزو گھر کر لیتی ہے تو ہم بلند ہو جاتے ہیں تو دل میں جو آرزو ہوتی ہے وہ ہمیں اوپر لے جانے اور ہمیں نیچے لے جانے کا باعث بنتی ہے دل میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو ہمیں اوپر لے جانے اور نیچے لے جانے کا باعث بنتی ہے اس کا بھی میں ذکر کروں گا لیکن یہ خواہشات جو ہمیں اپنی wish کو evaluate کریں evaluate your wishes کیا آپ کی خواہش ہے کیا اور یہ خواہش کتنی نفیس ہے یہ خواہش کتنی اچھی ہے اپنی خواہش کے بارے میں question کریں ہماری وہ wish جس کو ہم نے کبھی question نہیں کیا اور blindly follow کیا بلکہ ایک بات میں اور بتا ہوں آپ کی وہ خواہش جس کو آپ نے question نہیں کیا آپ اس کے follower بن جائیں گے آپ کی وہ خواہش جس کو آپ نے question کیا آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے follower یعنی اگر وہ اچھی ہے تو بنیں گے نہیں ہے تو نہیں بنیں گے بلکہ اگر میں یہاں پر وہ جو دعا ہے بڑی خوبصورت اللہمارین الحق حقا ورزقنا اتباع وارین الباطل باطل ورزقنا اجتنابا تو اس دعا یہ بڑی خوبصورت دعا ہے اس دعا کا ایک مفہوم یہ ہے کہ رب کریم ہمیں جو چیز ٹھیک ہے وہ ہمیں بھی ٹھیک نظر آئے اور پھر ہمیں اس کا follower بنا دیجئے اور وہ چیز جو گھڑ بڑ ہے غلط ہے وہ مجھے بھی غلط نظر آئے اور پھر مجھے اس سے بچنے والا بنا دیجئے اس دعا کو ایک اور سطح پر بھی apply کرنے کی ضرورت ہے وہ یہاں اگر ہم سمجھ لیں تو چیزیں اور انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے عموماً جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہماری نگاہ جو ہے وہ اپنے سے باہر کی دنیا کی طرف ہوتی ہے اور ہمارا ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کی application اپنے سے باہر کی دنیا پر کرنی ہے اس دعا کی application جناب اپنے اندر کی دنیا اور اپنے باہر کی دنیا دونوں پر کرنی ہے یہ دعا مائیکرو کاؤزم جسے ہم انفس کہتے ہیں میکرو کاؤزم جسے ہم آفاق کہتے ہیں یا باہر کی دنیا کہتے ہیں ان دونوں پر اس دعا کی application ہوگی تو اب اس context میں اس دعا کو ذرا دوبارہ سوچیں کہ اللہمارین الحق حققوں ورزقنا التباہ وارین الباطل باطلوں ورزقنا جتنابہ رب کریم میرے اندر آپ نے فجور بھی رکھا ہے اور میرے اندر آپ نے تقوی بھی رکھا ہے میرے اندر آپ نے برائی کا سبسٹنس بھی رکھا ہے اور میرے اندر آپ نے خیر کا سبسٹنس بھی رکھا ہے تو مجھے اپنے اندر خیر کے سبسٹنس کو پہچاننے والا بنائی ہے اور خیر کے سبسٹنس کو نرچر کرنے والا خیر کے سبسٹنس کا خیال رکھنے والا خیر کے سبسٹنس کو اُبھارنے اور گروہ کرنے والا بنائی ہے اور اس کا فالور بنائی ہے میرے مرغوبات نفس میں وہ رغبتیں جو رغبت باطلہ ہے میرے نفس کے جو باطلانہ دائیات ہیں مجھے ان سے اجتناب کی توفیق دیجئے میرے نفس کے جو پاکیزہ دائیات ہیں مجھے اس کو پہچاننے اور ان کو فالو کرنے والا بنائیے کیونکہ آپ کے نفس کے اندر نفس جو ہے وہ کلی طور پر کوئی بری چیز نہیں ہوتا نفس جو ہے وہ مجموعہ ہے آپ کے نفس کے اندر رب کریم نے خیر اور شر دونوں کا مادہ رکھا ہے اور اس کی جو پیدائش فرمائی ہے وہ ایسے فرمائی ہے ہمارے نفس کو تخلیق جب رب کریم نے کیا ہے تو اس میں خیر کا مادہ شر کے مادے پر کہہ لیجئے اس کے اوپر تھا اور اسی اصول پر آپ کی گروت ہو رہی تھی پھر اس کے بعد بعد میں کچھ ڈسٹورشن ہوئی کچھ گربڑ ہوئی اور پھر ہم دوسری طرف نکل گئے نہیں تو ہمارے اندر ہم تو فطرت کے اوپر پیدا ہوئے تھے تو یہ ایک تیسری چیز ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو ریویو کریں اور اپنی اچھی خواہشات کو سمجھیں اور اچھی خواہشات کو لیں اچھی خواہشات کو فالو کرنا پیشن ہے بالکل ٹھیک ہے آپ اپنا پیشن بنایں اچھی خواہشات کو لیکن دیکھ لیں کہ کیا ہے چوتھی چیز جو آپ کے دل کو کمزور کرتی ہے اور نیچے کی طرف لے کے جاتی ہے یعنی میں نے آپ سے یہ کہا کہ دل کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے دل کو نیچے کی طرف یا اوپر کی طرف لے کے جائیں گی ایک ہے خواہش اور دوسری ہے فکر اور ان دونوں کو میں الگ الگ پلیس کرتا ہوں ایک کو میں کہتا ہوں وشس دوسرے کو کہتا ہوں وریس ایک کو میں کہتا ہوں آرزو یا خواہش جو کہ اچھی بھی ہو سکتی بری بھی ہو سکتی ہے دوسری ہے تفکرات یا فکر یا وریس جو کہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں بری بھی ہو سکتے ہیں تو جو میرا چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو بے معنی چیزوں کی محبت سے پاک کر لیجائے اپنے دل کو ان وریس سے خالی کر لیجئے جو آپ کو پستی کی طرف لے کے جائیں گے اور اپنے دل کو ان کہہ لیجئے وریس سے پر کر لیجئے جو بڑی مبارک وری ہیں یعنی وری جو ہے وہ بہت اچھی بھی ہو سکتی ہے بہت بری بھی ہو سکتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے اپنی وریس کو لز ڈاؤن کرنا ہے اور اس کو پہچاننا ہے اور اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کونسی ٹھیک ہے کونسی نہیں ہے فور اگزامپل دیکھیں ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے بچوں کو اپنے بچوں پہ اس طرح محنت کرتے ہیں جیسے کسی ڈیکوریٹیف پیس یعنی بعض لوگ اپنے بچوں کو ڈیکوریٹیف پرپسس کے لیے تیار کرتے ہیں مطلب وہ دیکھنے میں ٹھیک بلکہ اس بات پہ شدید ناراض ہوتے ہیں یہ تم نے اپنے موہ پہ کیا لگا لیا یعنی یہ بلکل ایسا ہے جیسے گاڑی کو بہت اچھی طرح چمکایا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد گاڑی پر کسی کبوتر نے اپنا آرٹ دکھا دیا تو اس کے بعد جو انہیں اس سے آئے گا کہ گاڑی کے شیشے کے اوپر جو ونڈ سکرین چمک رہی تھی اس پہ اگر کوئی گند آ جائے تو آپ کو جو غصہ آئے گا بلکل اسی طرح کہ اگر کسی بچے نے اپنے کپڑے اپنے ہاتھ میں کوئی گندی کوئی کچھ گڑھ بڑھ کر لی تو آپ یعنی پوائنٹ کیا ہے کہ آپ بچے کو یعنی کیا اس بچے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ڈیکوریٹف اوبجیکٹ کے طور پر یعنی بہت سے والدین کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں سے تین توقعات رکھتے ہیں پہلی توقع یہ ہے کہ وہ انہیں خوش کرے دوسری توقع یہ ہے کہ وہ انہیں ان کو فالو کرے اور تیسری توقع یہ ہے کہ وہ ایک ڈیکوریٹف پرپس سے انوائرمنٹ میں موجود رہے یعنی یعنی وہ دیکھنے میں بڑا سب صحیح لگے اچھا لگے اچھا ان تین پرپسس کو اگر وہ پورا کر رہا ہے تو ہم اس سے خوش ہیں اور اگر ان میں سے کوئی بھی پرپس نظرانداز ہو رہا ہے تو ہم جس طرح ریاکٹ کرتے ہیں وہ بڑا عجیب ہے تو وہ جو قرآن کی ان آیتوں کی طرف اب آپ دیکھئے جو کہہ رہی ہے کہ بھئی تمہاری اولاد تمہاری لئے فتنہ بن سکتی ہے تمہارا مال تمہاری لئے فتنہ بن سکتا ہے حتیٰ کہ تمہاری بیویاں یعنی بیویوں کو وہ اس طرح سوچنا چاہیے کہ ان کے شوہر بھی ہو سکتے ہیں اور شوہر کے لئے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ان کی بیویاں بھی ہو سکتی ہیں یعنی اور ہمارے گھر اور ہمارے مال اور ہماری کھیتیاں ٹھیک ہے اور یہ سب اشارہ کیا گیا کہ بھئی یہ جو ہے نا اور اولاد یہ سب آپ کے لئے کیونکہ ان کی جو محبت ہے وہ یعنی وہ ایک بہت اچھے کانٹیکسٹ میں بھی ہو سکتی ہے اور بہت برے کانٹیکسٹ میں بھی ہو سکتی ہے یعنی آپ کی جو محبت ہے دیکھئے اس میں اصول کیا ہوگا اصول یہ ہے اصول یہ ہے کہ وہ محبت جو آپ کے دل کو چھوٹا کر دے اور آپ کی کمیٹمنٹ کسی نوبل کاؤس سے کمزور کر دے اور آپ کے اندر سے قربانی کا جذبہ ختم کر دے وہ محبت بری ہے اور وہ محبت جو آپ کے دل کو بڑا کر دے وہ محبت جو آپ کے اندر قربانی کی سپرٹ کو ریوائف کر دے وہ محبت جو آپ کو کسی نوبل کاؤس سے پوری قوت سے وابستہ کر دے وہ محبت اچھی ہے کام کی ہے تو ہم دین کے کانٹیکسٹ میں جب محبت اور عشق کی بات کرتے ہیں تو ہم اس والے عشق کی بات کرتے ہیں یعنی وہ عورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کے موقع پہ اپیل کی ہر جہاد کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے کہ لوگ آئیں اور اپنی جانیں اور اپنے مال اور اپنا وقت اور اپنی پیش کریں کاؤس کے لیے بڑے سٹرگل کے لیے تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایناؤنس کیا کہ بھئی لوگ آئیں جہاد کا موقع ہے دیں اپنا تو ایک عورت آئی جس کے پاس ایک چھوٹا سا چند مہینے کا بچہ تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے لوگوں نے اپنا مال اور اپنی چیزیں دے دی ہیں اور لوگوں نے اپنے بیٹے دے دی ہیں لوگ خود آکے شامل ہو گئے ہمیں لے جائیں ہم چلنے کے لئے تیار ہیں تو ایک عورت آئی ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کے پاس چند مہینوں کا اور اس نے بچہ پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بچے کو لے جائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس بچے کا ہم کیا کریں گے اس بچے کو تم مطلب رکھو تو اس عورت نے اسرار کیا کہ نہیں آپ لے جائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس کو ٹالا کہ بھئی آپ اس کو تو اس عورت نے ایک جملہ کہا اور اس عورت نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہم کیا کریں گے تو اس عورت نے کہا کہ بھئی جب کوئی تیر آپ کی طرف بڑھے گا تو اتنا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس بچے کو آگے کر دی جگہ تو یہ ایک اس عورت کی سپرٹ تھی کہ وہ اس لیول یعنی ایسی بات نہیں تھی کہ اس کی اپنے بچے سے محبت نہیں تھی بلکہ ایک کاؤس سے محبت بچے کی محبت جو ہے وہ کاؤس کی محبت کے راستے میں دیوار نہیں بن گئی تھی یعنی ہماری جو اپنی اولاد سے محبت ہے اور ہماری جو چیزوں سے محبت ہے وہ کسی بڑے کاؤس سے محبت کے راستے کا آپسٹیکل نہ بن پائے تو یہ ہے وہ کیفیت تو اپنے دل کو بیمانی چیزوں اچھا یہ تو اولاد سے محبت تو بامانی ہوتی ہے لیکن میں چیزوں ہوں جیسے آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں گیجٹس ہیں ایسیسریز ہیں اس کی محبت میں یعنی کسی کے میں نے بعض اوقات لوگوں کو ایک چھوٹی سی چیز کے گم ہونے پر ایسا دیکھا ہے جیسے ان کے یعنی اللہ نہ کرے کسی کے گردے یا پھےپڑے گم ہو گئے ہوں تو اس پہ جتنی پریشانی ہو اسے اتنی پریشانی اس کو ہوئی میں سوچ رہا تھا کہ بھئی یعنی چیزوں کی محبت بہت زیادہ ہو گئی بہت زیادہ ہو گئی تو اپنے دل کو چیزوں کی محبت اور اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ انفاق کریں اس کا علاج یہ ہے کہ بلکہ آپ کو تو اس بات کی تعقید کی گئی ہے کہ وہ چیز جو سب سے زیادہ عزیز ہو اس کو دینے کے لیے اس کو دے دو اچھا اس کی سب سے سپریم اگزامپل حضرت عبراہیم علیہ السلام تھے اس کو تو ہم سے یہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا کہ ہم وہ کریں ہم جسے سنت عبراہیم ہم کہتے ہیں ہم سنت عبراہیمی ہم سنت عبراہیمی کی یاد میں ایک عمل کرتے ہیں ہم سنت عبراہیمی پہ تو تھوڑی ہم نے تھوڑی اپنے بیٹے کو پر چھوڑی پھیر ہی سنت عبراہیمی تو یہ ہے ہم تو سنت عبراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہیں بکرے پہ چھوڑی پھیر گئے تو اپنی جو سب سے عزیز ترین چیز ہے تو ہم اپنے دل کو بیمانی چیزوں سے کی محبت سے بچائیں اور دیکھیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ کن چیزوں کی محبت اور کن چیزوں کی وریز لیے ہوئے ہیں میرا پانچوں پوائنٹ اس کے لیے یہ ہے کہ ماف کرنے کا ماف کرنا سیکھیں ماف کرنا کہتے کسے ہیں افو کسے کہتے ہیں درگزر کسے کہتے ہیں بلکہ افو اور درگزر دونوں کو سمجھیں کہ پہلے ماف کرنا ہوتا کیا ہے دیکھیں ہم ماف کرنے کے درست مطلب کو نہیں سمجھ پائے پرابلم اس وقت ہوتا ہے دیکھیں مافی وہ لیول آف ایکسلنس ہے جس کے نتیجے میں یعنی مافی جو ہے وہ آپ کی سائیکی کو بیسٹ پوسیبل اسٹیٹ پر پہنچانے کا ایک وسیلہ ہے اگر مافی کا ایکسپیڈینس آپ کی سائیکک پوزیشن کو لفٹ نہیں کر پا رہا تو یہ مافی کا تجربہ نہیں ہے اپنے جس عمل پر آپ کو ماف کر دینے کا گمان ہو رہا ہے وہ مافی ہے ہی نہیں مافی کہتے کسے ہیں مافی جو ہے اگر آپ نے کسی کو ماف کیا اور آپ اس کی زیادتی کو بھول نہیں پا رہے تو یہ مافی نہیں ہے تو مافی یہ ہے کہ آپ اس بات کو بھول جائیں اب ہوتا یہ ہے کہ بچے نے کل کوئی بری کوئی کام کیا تھا آپ نے اس بات ہو گئی اس نے مافی تلافی ہو گئی اور دوبارہ آج جب کام ہوا ہے تو آپ پچھلی ساری باتوں کو دوبارہ بیان کرتے ہیں آپ کہتے ہیں تم تو ہوئی ایسے جب تم چار سال گذئے چھ سال کے تھے تو ایسا کیا تھا اور آج تم چودہ سال کے ہو اور پچھلے دس سال کے سارے اس کے جرائم جس کے اوپر کیس چل کے وہ بریوزمہ ہو چکا ہے ہر وہ کیس جس کے اوپر اس کو بری کیا جا چکا ہے آج دوبارہ ساری فائلیں کھول کے دوبارہ بیٹھ گئے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم جس انسان کو ماف کر دیتے ہیں ماف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل کے آپ ایک ذمہ داری قبول کر رہے ہیں ماف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے ماف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اہد کر رہے ہیں کہ اب آپ دوبارہ اس معاملے کو سوچنے کی کوشش ریکال کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اس کا تذکرہ نہیں کریں گے اس کو ریکال کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اس کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اگر آپ ذہن میں بار بار اس چیز کو ریوزٹ کر رہے ہیں کسی کی زیادتی کو تو اس کا مطلب ہے آپ نے ماف نہیں کیا نہیں اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو آپ کسی بیڈ انسیڈنٹ دیکھیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج سے پچھلے آج کیا دن ہے آج تیرہ مہی بارہ تیرہ مہی پچھلے سال تیرہ مہی کو صبح ناشتے میں آپ نے کیا کھایا تھا کتنے لوگوں کو یاد کسی کو نہیں یاد اچھا پچھلے مہینے تیرہ تاریخ کو آپ نے دوبھر میں کیا کھایا تھا اچھا پرسوں آپ نے کتنے گلاس پانی پیا تھا کسی کو نہیں یاد آپ کو وہ چیز وہ دیکھئے جس چیز کو آپ بار بار ریکال کریں گے وہ آپ کو یاد رہی گی آپ کا ذہن جس چیز کو بار بار ری وزٹ کرتا ہے بار بار ری تھنگ کرتا ہے بار بار ریکال کرتا ہے وہ یادوں میں محفوظ ہو جاتی ہے مسئلہ سارا یہ اچھا یہ کیسے ہوتا ہے ہمارے ایموشنز ہمیں اس بات کے لیے اکساتے ہیں کہ اس کو بار بار ری پروسس کرو اس کو بار بار سوچو اس کو بار بار دیکھو تو اپنے دل کو بھی سمجھانا ہے اپنے آپ کو انٹینشنلی روکنا بھی ہے اگر آپ کے جذبات آپ کو ابھار بھی رہے ہیں کہ دوبارہ اس برے آدمی کی بری بات کو دوبارہ سوچو جس کو ماف کر دیا ہے تو آپ کا تو کام یہ ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں یعنی میرے دل مان جاؤ مجھے نہیں اکساؤ I am not going to do this with the power of positive intention with the power of very strong will you resist your emotions کہ وہ جائیں اور اس کو پروسس کریں اور آپ روکتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں میں یہ نہیں کروں گا تو یہ بڑی اہم بات ہے تو ماف کر دینا جو ہے دیکھیں آپ اس انسان سے نہیں جیت سکتے جو ماف کر دینا اور مافی مانگنا یعنی جس کے لئے ماف کرنا اور مافی مانگنا بہت آسان گاہم ہے آپ اس انسان سے نہیں جیت سکتے آپ اس انسان کو نہیں ہرا سکتے جس کے لئے ماف کرنا اور مافی مانگنا بہت آسان ہو گیا ہے اور آپ آپ کی زندگی کے بہت ساری تکلیفیں صرف مافی نے مانگ سکنا اور ماف نہ کر سکنے سے وابستہ ہیں اور ماف نہ کر سکنا کیا ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا اگر آپ نے یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے تمہیں ماف کیا لیکن آپ کے دل سے وہ بات نہیں نکلی اور دوبارہ جب وہ واقع ہوا تو آپ وہ ساری پرانی فائلیں نکال کے بیٹھ گئے تو اس کا مطلب ہے آپ نے ماف نہیں کیا تو یہ تو ہے مافی کا کونسپ درگزر کا کونسپ کیا ہے افو درگزر یہ دو ریلیٹڈ ٹرمز ہیں درگزر کہتے ہیں کوئی بات نہیں کہہ سکنے کا فریز آسانی سے آپ کی زبان سے ادا ہو جائے اس کیفیت کو کہتے ہیں درگزر کرنا یعنی ہماری زندگی کا سب سے تکلیف دے پیریڈ وہ تھا جب کوئی بات نہیں ہمارے لیے کہنا دشوار ہو گیا تھا آپ کی لائف کا وہ فیس جب یہ تین لفظ بڑے میجیکل لفظ ہیں کوئی بات نہیں آپ کی لائف کا وہ فیس جس میں آپ کے لیے کوئی بات نہیں کہنا مشکل تھا وہ آپ کی لائف کا تکلیف دے فیس تھا بیوی نے کہا کہ بھئی آج چائے سی نہیں بن سکی اور آپ یہ نہیں کہہ سکے کوئی بات نہیں آپ نے کہا اچھا چلو نہیں بنی دے دو کاش آپ یہ کہہ دیتے کوئی بات نہیں کاش آپ یہ کہہ دیتے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کہنا آپ کے لیے دشوار تھا تو درگزر کہتے ہیں جب آپ کوئی بات نہیں کا کلمہ آپ کے دل سے خود بخود نکلے یہ کیفیت ہے درگزر کی کسی کی زیادتی کو بھول سکیں یہ کیفیت ہے معاف کرنے کی اور یہ دونوں اس کے اوپر احسان نہیں ہیں آپ کی اپنی جو سائیکی ہے اس کے لیے یہ احسان والا معاملہ ہے آپ اپنے اوپر احسان کرتے ہیں کسی کو معاف کر کے تو یہ ایک پانچویں بات ہے چھتی بات یہ ہے کہ صبر اور برداشت میں جو فرق ہے اس کو سمجھ لیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم صبر اور برداشت کا فرق نہیں سمجھ پائیں اگر کوئی انسان دیکھیں برداشت کیا ہوتی ہے اور صبر کیا ہوتی ہے برداشت جو ہے نا وہ ایک مجبوری میں کسی کی زیادتی کو سہتے رہنا ہے آپ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آپ کا باس ہے آپ کچھ کہہ نہیں سکتے اس لیے کہ آپ کی گھوٹ پسیوی ہے تو اس کیفیت میں ایک کامپرومائزنگ سٹیٹ میں آپ جو ہیں اس کو یعنی اس کا ایک رویہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے لیکن آپ کسی مسئلہت کی وجہ سے کسی وقتی ضرورت کی وجہ سے آپ اس کو ریاکٹ بیک نہیں کر رہے آپ کے اندر ایک ریاکشن جمع ہوا ہے تو برداشت جو ہوتا ہے نا اس کا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے جس دن برداشت کا تھریش ہولڈ یعنی برداشت نا اس کا ایک سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے جس دن وہ برداشت کا پیالہ بھر جاتا ہے اس دن طوفان آ جاتا ہے اس دن جو ہے وہ ایک دم سب باہر نکلتا ہے وہ کہتے ہیں ایسی تیسی بہت ہو گیا اب میری برداشت جواب دے گئی وہ برداشت اس دن جواب دے جاتی ہے بند ٹوٹ جاتا ہے سیلاب باہر آ جاتا ہے تو برداشت دیکھیں برداشت بری چیز نہیں ہے برداشت ایک بفر ہے برداشت ایک سمجھئے کہ ایک آپ اسے یہ کہہ لیجئے کہ تیمپراری فائلز کو رکھنے کی ایک سپیس ہے یعنی برداشت کے یعنی آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ پہ چیزیں رکھیں بڑی تیزی اس کو ریزولف کر کے بڑی تیزی سے آپ نے اس جگہ کو کلیر کر لیا لیکن اگر آپ برداشت کرے چلے جا رہے ہیں اور وہ جگہ بھر گئی ہے تو یہ مشکل کی صورتحال ہے برداشت اور صبر میں بہت فرق ہے بہت سے لوگ اپنی جس کیفیت پر صبر کا گمان کرتے ہیں وہ صبر کی کیفیت نہیں ہے وہ برداشت کی حالت ہے صبر کسے کہتے ہیں صبر یہ ہے کہ آپ کو اب دوسرے کی زیادتی اب آپ کو دوسرے کی بری بات بری آپ نے آپ ایک ایسی کنڈیشن میں چلے گئے ہیں کہ اب آپ کو وہ بری بات تکلیف نہیں دے رہی آپ کو وہ بری لگنی چھوڑ دی آپ کو اور میں اس کا جو سب سے جہوری فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ کنڈیشن جس میں آپ دو حالتوں سے باہر آ جائیں یعنی دو حالتیں اگر آپ شکر کی کیفیت آپ کی کم ہو رہی ہے اور شکایت کی کیفیت آپ کی بڑھ رہی ہے تو یہ صبر نہیں ہو سکتا صبر وہ ہے جو آپ کے جذبہ شکر کو اور آپ کی شکر کے مرتبے میں اضافہ کر دے اگر آپ کی شکر کی لیاقت بڑھ رہی ہے تینک فلنس کی ایویلٹی آپ کی گروہ کر رہی ہے تو یہ صبر ہے اگر تینک فلنس کی ایویلٹی کم ہو رہی ہے تو یہ برداشت ہے اسی طرح اگر آپ دیکھنے سے سننے سے اپنی ٹون میں اپنے لفظوں میں اپنی باڈی لینگویج میں تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کا شکایتی پن نظر آتا ہے آپ کی ٹون آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کے لفظوں کا سیلیکشن آپ کے فریزز آپ کی ٹون آپ کی باڈی لینگویج آپ کی ٹون آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کے فریزز جو آپ کے جملے ہیں جب یہ ان میں سے کسی میں سے بھی شکایت کی بو آ رہی ہو تو یہ صبر نہیں ہے یہ برداشت ہے اور جب آپ کی ٹون آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کے جملوں میں سے آپ کے فریزز میں سے شکایت کی بو آنی بند ہو جائے اور یہ شائبہ بھی نہ ہو کہ اس کو کوئی پریشانی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صبر ہے کیونکہ صبر کا معاملہ اور برداشت کے معاملے میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ برداشت آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے یہ میٹر دیکھیں جب تک کسی معاملے کو آپ اپنے کوٹ میں پروسس کریں گے وہ برداشت کی حالت ہے جب ایک معاملہ آپ نے اللہ کے کوٹ میں بھیج دیا تو یہ سبر کی حالت ہے جب آپ نے سپریم کوٹ میں بھیج دیا کیس تو سیشن کوٹ میں سٹی کوٹ میں کیوں چلائے جا رہے ہیں آپ نے کہا بھئی میں نے اوپر کی عدالت میں بھیج دیا اب وہ جانے میرے یعنی اب یعنی سب سے بڑا عادل العادل اور المنصف جو فیصلہ کرے گا الحکیم اور العزیز اور الجبار اور الرحیم جو فیصلہ کرے گا وہ مجھے قبول ہے میں نے اس کے کورٹ میں اپنا کیس بھیج دیا اب آپ مطمئن ہیں اب آپ کو پریشانی نہیں ہے یعنی کیا رب کریم کو بتانے کے بعد بھی آپ اس طرح ایکٹ کریں گے جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے یا اس کو پتا ہی نہیں ہے آپ ایسے ایکٹ کریں گے جب اس کے علم میں آ گئی تو یہ کافی نہیں ہے اب اس کے سپرد کر دیا جب کوئی معاملہ پوری طرح رب کے سپرد نہ ہو پائے تو یہ سبر کی کیفیت نہیں ہے جب کوئی معاملہ پوری طرح رب کی سپرد ہو جائے تو یہ سبر کی کیفیت ہے تو سبر اور برداشت میں بہت فرق ہے سبر جو ہے وہ ہماری سائیکی کو اس طرح لفٹ کرتا ہے سبر ہماری سائیکی کو بیسٹ پوسیبل اسٹیٹ عطا کرتا ہے سبر جو ہے وہ ہمارے ایموشنل ایکویلیبریم کا زامن ہے سبر جو ہے وہ آپ کی آپ کے ایموشنز کو ایک بیوٹی عطا کر دیتا ہے اس لیے کہ آپ کسی بھی سچویشن کو ایک ایسے پرسپیکٹیف سے جا کے دیکھتے ہیں جس میں چیزیں ریزولو ہو جاتی ہیں بھلے پرابلم ریزولو نہ ہوا ہو میں اتمنان پا چکا ہوں لیکن کچھ لوگوں کا اتمنان اس وقت ہوتا ہے جب حالات ان کی مرضی کے مطابق ہو جائیں سبر اس کیفیت کا نام ہے کہ جب حالات تو میری مرضی کے مطابق نہیں ہوئے لیکن میں رب کی مرضی کو پہچان گیا سبر اس کیفیت کا نام ہے سبر اس کیفیت کا نام نہیں ہے کہ جب تک حالات میری مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے مجھے چین نہیں آئے گا سبر اس کیفیت کا نام ہے کہ حالات تو میری مرضی کے مطابق نہیں ہوئے لیکن چونکہ میں نے اپنا کیس رب کی عدالت میں بیج دیا لہٰذا رب کی عدالت میں اپنا کیس بیجنے کے بعد میں چین میں ہوں حالات میری مرضی کے مطابق بھلے نہ ہوئے ہوں لیکن میں اب چین کی حالت میں آگیا ہوں کچھ لوگوں کو یہ چین کی قیفیت نصیب نہیں ہوتی اس کی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے تو صبر اور برداشت میں اگر آپ تمیز نہیں کر پائیں گے اور صبر کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پائیں گے تو آپ اپنی ایموشنل لینڈسکیپ کو ایمپروو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت اختصار کے ساتھ ایک آوٹ لائن بیان کر دوں اس میں سے ہر جو پوائنٹ ہے وہ ایک تفصیلی محبز کا طالب ہے جس کی میں ابھی مطلب اگر زندگی رہی تو کبھی ہم انشاءاللہ ساتھوں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیچارہ اور مظلوم اور یہ سمجھنا بند کر دیں چھوڑ دیں مطلب اپنے آپ کو وکٹم سمجھنا بند کر دیں اپنے آپ کو اپنے سرکمسٹینسز کی پروڈکٹ کے طور پر دیکھنا بند کر دیں آپ اپنے یعنی وجود انسانی پر یہ گمان کہ وہ اپنے سرکمسٹینسز کا نیٹ آؤٹکم ہوتا ہے یہ تصور انسانی کا ایک فلو ہے یعنی اگر کسی کا تصور انسان یہ بنا ہوا ہے کہ ہر انسان اپنے سرکمسٹینسز کا ایک نیٹ آؤٹکم ہوتا ہے تو یہ تصور انسان درست نہیں ہے بلکہ یہ تصور انسان وہ ہے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ایک تو ہے آپ کا وہ تصور انسان جو آپ کے ورلڈ ویو میں ہے یعنی ہمارا جو ورلڈ ویو ہے دین کا جو ورلڈ ویو ہے اس میں ہمارا تصور انسان کیا ہونا چاہیے یہ ایک سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ دوسرے جو ورلڈ ویوز ہیں یعنی مثال کے طور پر جو دوسرے بڑے ورلڈ ویوز ہیں جو دوسرے اس وقت بڑے جو اپنی پورے فورس یعنی ویسٹ کا جو ورلڈ ویو ہے یا اگر میں یہ کہوں کہ مارکس کا جو ورلڈ ویو ہے اس کے اندر تصور انسان کیا ہے تو وہ بہت مختلف ہے یعنی ایک تصور انسان یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے سرکمسٹینسز کا نیٹ آؤٹکم یا انسان جو ہے وہ اپنے اندر ایک ایول نیس سے گورن ہوتا ہے ایک ایول سبسٹنس کے زیرے اثر رہتا ہے یہ ایک تصور انسان ہے میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تصور انسان آپ کا نہیں ہے اسی طرح ایک دوسرا تصور انسان ہے کہ انسان جو ہے وہ محض اپنے سرکمسٹینسز ہی کا نتیجہ ہے لہٰذا وہ یعنی میکسم گورکی نے اپنے ایک نوول میں ایک جملہ لکھا جس سے آپ کو پوری فکر سمجھ آ سکتی ہے وہ ایک جملہ وہ جملہ کہتا ہے کہ انسان اپنے ایول ایکٹ کا خود یعنی رسپونسبل نہیں ہے اپنی ایولنس کا ذمہ دار انسان خود نہیں ہے بلکہ اس کی ایولنس کا ذمہ دار اس کی ایول یا رونگ یا جو بیڈ جو اس کی ڈوئنگز ہیں اس کی ذمہ داری ان سرکمسٹینسز پر ہے جس نے اس کو گروہ کیا تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم چائلڈھوڈ میں تو اس اصول کو کسی درجے پر اہمیت دیں گے لیکن ایڈلٹھوڈ میں آنے کے نتیجے میں ہم اس اصول کے تحت اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم اپنے آپ کی پوری ذمہ داری قبول کریں گے تو ہمارا جو تصور انسان ہے وہ ذرا مختلف ہے ہمارا تصور انسان کیا ہے ہمارا تصور انسان یہ ہے کہ انسان کو رب کریم نے لاچار اور بیکس اور کہہ لیجئے مظلوم پیدا نہیں کیا ہے یعنی دیکھئے جب ہمارا احساس نیابت کمزور پڑ جاتا ہے تو ہم اس کیفیت میں جاتے ہیں جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم مسجود ملائک ہیں تو ہم اس کیفیت میں جاتے ہیں جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ رب کریم مستقل ہمیں اپنی نگاہ میں رکھتا ہے تو ہم یہ بات بول جاتے ہیں اپنے آپ کو بے سہارا سمجھنے لگتے ہیں مظلوم سمجھنے لگتے ہیں اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں victim mentality یعنی victim mentality کا شکار ہو جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بھئی میں تو نہیں کچھ کر سکتا تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ رب کریم نے آپ کو چائے سیچویشن جیسی بھی ہو آپ کو ability to choose کی جو حالت ہے رب کریم آپ کو پوری زندگی یہ آپ سمجھ لیجے یعنی انسان اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے یعنی بڑا آدمی وہ ہے جس کو اگر سلاحوں میں بھی بند کر دیا جائے تو بھی وہ اپنے اختیار کو feel کرتا ہے یعنی وہ فیض صاحب کا کتنا خوبصورت شیر ہے وہ مجھے یاد آیا مطا اے لوہو قلم چھن گئی تو کیا غم کہ خون دل میں ڈیبولی ہیں انگلیاں میں نے زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے تو وہ جو اس کا یہ جو احساس تھا کہ ٹھیک ہے مجھے بند کر دیا لگن کیا میں مطلب میں سوچ تو سکتا ہوں میں آپ ان کو دیکھیں وہ جو کنسنٹریشن کیمپ کے اندر جن لوگوں نے وکٹر فرانکل ایک آدمی ہے ہو سکتا ہے آپ نے وکٹر فرانکل کی کیوں مشہور کتاب کا نام وہ man and the meaning of life وہ غیر معمولی کتاب ہے یہ کبھی وکٹر فرانکل سے واقف ہے وکٹر فرانکل غیر معمولی کتاب تو وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کیفیت میں لوگوں نے کس طرح سے یعنی ان کا جو یعنی ان کو یہ تھا کہ کم از کم سوچ کی دنیا میں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے مطلب انسان جہاں اس کی یعنی وہ کسی بھی سیچویشن میں کیا کچھ چوز کر سکتا ہے اس کی نظر اس پہ ہوتی ہے یہ غیر معمولی بات ہے تو آپ اپنے آپ کو مظلوم اور بیچارہ سمجھنا اور اپنی بیچارگی میں اضافہ کرنا یہ چھوڑ دیں بلکہ ایک اور بات میں آپ کو یہ عرض کروں سورہ بقرہ کی آخری آیات آخری آیات میں آخری تین چار آیات میں سے ایک آیت اور آپ اس کے مفہوم میں آپ جائیے کہ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا اُسَحَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ یعنی ربِ کریم کسی انسان پر اس سے زیادہ اور پھر وہ آگے کی بھی آیات کو اگر ہم جوڑیں تو اور آپ کو مفاہیم کی ایک پوری دنیا اس میں کھلتی بھی نظر آتی ہے کہ ربِ کریم یہ فرما رہے ہیں کہ میں تو کسی پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ اٹھانا سکے اچھا ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لوگوں پر بوجھ ان کی سٹرنٹ کے مطابق یہ بات بالکل ٹھیک ہے لیکن دوسروں کے ساتھ یعنی ان پر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا ہی اٹھا سکتے ہیں آپ پر اتنا ہی ڈالا ہے جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں آپ پر بھی اتنا ہی ڈالا ہے سب پر اتنا ہی ڈالا ہے بس میرے ساتھ کوئی گڑڑ ہوگی یہ مجھ پر زیادہ ڈال لیا تو جب انسان ایسا سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جو بوجھ ڈالا ہے وہ کچھ زیادہ ڈالا ہے تو پرابلم بعض اوقات لوگ اپنے آپ کو کسی اور سے کمبیر کرتے ہیں کہ دیکھو اس کی زندگی میں تو اتنی آسانی ہے میرے ساتھ اتنا دشواری ہے دیکھئے اگر ایک ٹرک کسی رکشے کو دیکھ کر اس بات پر حیران ہوگا کہ رکشہ جو ہے وہ دو کارٹن کا بوجھ لے کے جا رہا ہے اور میرے اوپر جو ہے وہ پچاس کارٹن کا بوجھ ہے یا پانچ سو کارٹن کا بوجھ ہے تو وہ اصل میں تو اسے یہ دیکھنا چاہیے بوجھ کو دیکھ کے اسے اپنے انجن کی سٹرنس ریالائز کرنی چاہیے یعنی وہ یہ دیکھیں کہ میرے اوپر اگر پانچ سو کارٹن کا بوجھ ڈالا ہے تو میرے اندر ٹرک کا انجن لگایا ہوگا اس کے اوپر اگر دو بوری ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ ممکن ہے کہ اس کے اوپر جو آپ کو کسی اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فلا آدمی پہ تو ایک ہلکا سا آدھا کلو کا بوجھ ڈالا ہے اور میرے اوپر پانچ سو کجی کا بوجھ ڈالا ہے تو میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہے بھئی ممکن ہے اس کو سائیکل کا یا موٹر سائیکل کا انجن لگایا ہو اور آپ کے ساتھ ٹرک کا انجن لگایا ہو آپ کا الگ معاملہ ہو آپ کی سٹرنس دلگ ہے تو اہم بات یہ کہ جو لوڈ ڈالا ہے وہ اس ٹرنس کو دیکھ کے ڈالا ہے یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے دوسری بات ہمیں کیا پتا کہ اس کے اوپر کتنا بوجھ ڈالا ہے اس کا سارا بوجھ ہم دیکھ تھوڑی سکتے ہیں کچھ انویزیبل لوڈ ہے تو وہ انویزیبل لوڈ آپ نے نہیں دیکھا تو اصل میں اس بات پہ یقین کر لیجئے کہ آپ وکٹم نہیں ہیں آپ کسی بھی کیفیت میں دیکھیں کچھ لوگ ایک بات اور بتا دوں وہ انسان جو اپنے ماضی کو اس طرح سے بیان نہ کر سکے کہ جب کبھی وہ اپنے ماضی کو ریوزیٹ کرے تو امید انگڑائی لینا شروع کر دے امید یعنی امیدیں تازہ ہونے لگیں اگر کوئی انسان اپنے پاسٹ کو اس طرح ڈیفائن نہ کر پا رہا ہو کہ پاسٹ کو ریوزیٹ کرنے کے نتیجے میں ہوب کا ریوائیول نہ ہو پائے تو یہ انسان بڑی تکلیف دے حالت میں اس کا تصور انسان بھی ضرورت نہیں ہے اس کا اپنی زندگی کو دیکھنے کا لینز بھی ٹھیک نہیں ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا لینز بھی توڑ دے اسے چاہیے کہ اپنے تصور انسان کو ریوزیٹ کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنی لائف کی معنویت کو دوبالہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ کوئی سیریس ایفرٹ کرے کیونکہ دیکھیں آپ کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے پاسٹ کو چاہے وہ جتنی تکلیفوں سے بھرا ہوا ہو بظاہر آپ اپنے پاسٹ پہ نگاہ ڈالیں تو جذبہ شکر میں اضافہ ہو جائے امید ایک نئی توانائی کے ساتھ سر اٹھائے اگر اپنے پاسٹ پہ نگاہ ڈالنے کے نتیجے میں امید ریوائیو نہیں ہو رہی اگر اپنے پاسٹ پر نگاہ ڈالنے کے نتیجے میں شکر کا جذبہ بیدار نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نابینا ہیں یہ ایک یعنی یہ ایسی بات ہے کہ ایک بلائنڈ انسان اپنے ماضی کو دیکھ رہا ہے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا وہ اپنے ماضی میں اندھیرے کو تو دیکھ لیتا ہے روشنی کو نہیں دیکھ پاتا کلر بلائنڈڈ آدمی ہوتا ہے ایسی طرح لائٹ بلائنڈڈ بھی ہوتا ہے بلی کی طرح آنکھیں ہوتی ہیں نہیں دیکھ پاتا روشنی کو نہیں دیکھ پاتا اجالے کو تو ایسا نہ کریں اگلا پوائنٹ میرا یہ ہے میں اب تک سات پوائنٹ شیئر کر چکا ہوں آٹھویں پوائنٹ یہ ہے دعا کی مانویت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دعا کیا ہے دعا جو ہے رب کریم کا اتنا بڑا احسان ہے اگر رب کریم ہمیں دعا کے آداب نہ سکھاتے دعا کا تصور نہ انعیت فرماتے دعا کے فریمورک سے ہمیں محروم رکھ دیتے تو ہم اپنی سائیکلوجیکل ہیلنگ کا سب سے بڑا ذریعہ اس سے محروم ہوتے ہیں یعنی ہم اپنے نفسیاتی عوارز ہم اپنی کہہ لیجئے ایموشنل ٹراماز کو ریپیئر کرنے کے سب سے طاقتور فریمورک سے محروم ہو جاتے ہیں دعا کیا کرتی ہے دعا جو ہے وہ ہماری سائیکک کنڈیشنز کو لفٹ کرتی ہے دعا جو ہے وہ طاقت کے سب سے بڑے سرچشمے سے ری کنیکٹ کر دیتی ہے ایسے لمحے پر جب آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے تھے یعنی آپ کو ایک ایسا آپ کو ایک ایسا کہہ لیجئے یعنی دعا کے فریمورک کو پال لینے کے بعد بھی اگر کوئی انسان الادین کے چراغ جیسی چیزیں تلاش کرتا ہے تو اسے دعا کی معنویت اس پر واضح نہیں یعنی دعا جو ہے مومن کا جو الادین کا چراغ ہوتا ہے مومن کا جو ماجک وینڈ ہوتا ہے وہ اس کی دعا ہوتی ہے مومن کی زندگی کا معجزہ اس کی دعا ہے یعنی وہ دعا کرتا ہے اور طاقت کے سب سے بڑے سرچشمے سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیتا ہے اب دعا کے معاملے میں ہماری کچھ کہہ لیجئے ہماری کچھ تعبیری غلط فہمی دعا کے حوالے سے ہمارے کچھ غلط روئیے ہیں وہ غلط روئیے کیا ہیں ان میں سے ایک بات یہ انسان کو کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میں نے دعا مانگی بہت مانگی بہت مانگی فلا چیز مانگی اور یہ قبول نہیں ہوئی دعا کی قبولیت کا یہ تصور بالکل غلط ہے ایک بات آپ سمجھ لیجئے دعا قبول ہونے کا مطلب یہ ہے ہر وہ دعا جو آپ کو طاقت کے سب سے بڑے سرچشمے سے ریکنیکٹ کر دیتی ہے یہی اس کی قبولیت کا سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے ٹھیک ہے اور اب ایک اور بات سمجھ لیجئے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں دعا کو یوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیشن دینے کے لئے دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رب کریم کو یہ بتائیں کہ وہ آپ کے لئے کیا کریں دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق رب کریم آپ کو اتنے قریب رکھتا ہے اتنے قریب رکھتا ہے اتنے قریب رکھنا چاہتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے تمہیں مجھ سے جو کہنا ہے کہہ دو تم مجھ سے سب کچھ کہہ دو دعا کا مطلب یہ ہے دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب آپ کی مرادوں کو فالو کرنے والا بن جائے دیکھیں بہت سے لوگوں کا پرابلم کیا ہے بہت سے لوگ جب تک ان کی دعا یعنی جب تک وہ اللہ سے جو مانگ رہے ہیں وہ ان کو مل رہا ہے وہ راضی ہیں اور جس دن کچھ گڑ بڑ ہوتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں آپ نے ایسے لوگ دیکھیں جو جب ان سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو وہ رب کریم سے کیسے شاکی ہوتے ہیں کتنا ناراض ہوتے ہیں کتنی مطلب دور ہو جاتے ہیں ناراض ہو کہتے ہیں میں نے کیا کیا تھا اللہ میاں میں نے تو آپ کا اتنا شکر عدا کرتا ہوں میں نے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اس طرح کی بھی دیکھئے وہ انسان جو رب کی اس لیے مانتا ہے کیونکہ رب اس کی مانتا ہے وہ بھی اصل میں اپنی ہی مانتا ہے وہ رب کی نہیں مانتا ہے کیا آپ رب کی اس لیے مانتے ہیں کیونکہ رب آپ کی مانتا ہے کیا آپ رب کی ماننے کے لیے رب کا اپنے آپ کو ماننا کنڈیشنل کر رہے ہیں آپ اس سے باہر آ جائیں یعنی وہ انسان جو رب کی اس لیے مانتا ہے کیونکہ رب اس کی مانتا ہے تو اصل میں وہ اپنی ہی مانتا ہے کیونکہ وہ رب کو بھی اپنی ہی عبادت کا وسیلے کے طور پر استعمال کر رہا ہے اصل میں تو وہ اپنی ہی عبادت میں مصروف ہے تو ہم اس سے نکلنا چاہیے اب اس تعلق کو یہ سمجھنا چاہیے کہ رب کریم یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے رب کریم یہ چاہتا ہے رب کریم کا پلان یہ ہے یا رب کریم کی آپ سے توقع یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ تعلق جس سے یعنی سب سے زیادہ قریب اپنے آپ کو اگر کسی کے سمجھیں تو وہ اس کے سمجھیں رب کریم آپ سے یہ چاہتا ہے جس کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے اس سے کچھ چھپے گا تھوڑی ویسے تو اس سے ویسے بھی نہیں چھپا ہوا لیکن آپ ہر چیز اس سے مانگیں گے تو دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم رب سے وہ مانگتے جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے لیکن رب کا کمال مہربانی گیا ہے رب ہمیں وہ عطا کرتے ہیں جو ہمارے لئے ٹھیک ہوتا ہے اس میں بہت فرق ہے آپ رب سے وہ مانگتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے رب کریم آپ کو وہ عطا کرتے ہیں جو آپ کے لئے اچھا ہوتا ہے دیکھیں بیٹ پیرنٹنگ کو میں کیسے ڈیفائن کرتا ہوں بیٹ پیرنٹنگ یہ ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے جو مانگے آپ اسے دے دینا آپ کا بچہ آپ سے جو مانگتا ہے آپ اسے دے دیتے ہیں لیکن وائز پیرنٹنگ کیا ہے وائز پیرنٹنگ یہ ہے کہ آپ کا بچہ جو مانگتا ہے آپ اپنے علم کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اچھی چیز ہے یا غلط چیز ہے اچھی چیز ہے تو دے دیتے ہیں غلط چیز ہے تو نہیں دیتے ہیں لیکن آپ یہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ وہ اگر مانگے تو آپ ہی سے مانگے آپ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش آپ سے شیئر ضرور کرے کیا خیال ہے اگر آپ کو یہ پتہ لگے کہ چونکہ آپ نے اس کی دو خواہشات پوری نہیں کی ہیں لہٰذا اب وہ آپ سے ناراض ہے اور مانگی نہیں رہا آپ سے کچھ بھی یا آپ سے کوئی اپنی بات ہی نہیں کر رہا تو آپ کو یہ اچھا تو نہیں لگے گا تو انسان اور رب کا تعلق جو ہے نا وہ کیسا ہونا چاہیے کہ ہم رب سے وہ مانگتے ہیں جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے اور رب کا احسان یہ ہے کہ وہ ہمیں اللہ اور رب نے پوری نہیں کی کبھی ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوئی کبھی ہم نے اس طرح سوچا یا اللہ آپ کا کتنا احسان ہے کہ میری وہ مرادیں جو میں اچھا رہا تھا کہ آپ پوری کریں کتنا اچھا ہوا کہ آپ نے اپنے علم کی روشنی میں اسے پرکھا اور چونکہ وہ میرے لئے ٹھیک نہیں تھی لہذا پورا نہیں کیا کتنا احسان ہے اگر ہر وہ چیز جو میں آپ سے مانگ رہا تھا آپ ساری مجھے دے دیتے مجھے میرے سپرد نہیں کیا مجھے اپنا ہی رکھا لہذا مجھے جو دیا وہ اپنے علم کی روشنی میں دیا رب کریم جس انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اس کو اسی طرح دیتا ہے جس طرح وہ لیننا چاہتا ہے بہت فرق ہے اس بات میں بہت فرق ہے اور جس کو اپنا بنا لیتا ہے اس کو اس طرح دیتا ہے جس طرح اس کو دینا چاہتا ہے بہت فرق ہے نا مجھے وہ ملے جو میں چاہتا ہوں مجھے ملے یا مجھے وہ ملے جو وہ چاہتا ہے مجھے ملے تو جب دعا کا تصور ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا تو دعائیں ہماری سائیکی کو کریکٹ کرنے کا ذریعہ نہیں بنتی بلکہ جتنی آپ دعا کرتے ہیں اتنے آپ پریشان ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں میں اتنے دن سے کہہ رہا ہوں میری جوب لگ جائے فلا ملٹی نیشنل میں اور میرے بیٹے کا سی اے میں داخلہ ہو جائے اور میری بیٹی کی پوزیشن آ جائے اور میری فلا بیٹی کا یہ ہو جائے اور ہمارا کینیڈا میں ایمیگریشن ہو جائے لیکن نہ کینیڈا میں ایمیگریشن ہو رہی ہے نہ میری جوب لگ رہی ہے نہ فلا ہو رہا ہے تو یہ کیا مسئلہ ہے اتنی نمازیں پڑھتا ہوں اتنی دعائیں کرتا ہوں اور فلا سے میں نے پچھلے سال عمرہ کر کے کعبی کی دیوار پکڑ کے بھی دعائیں کر لی لیکن میری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس معاملے میں ہمارا ذہنی رویہ کیا ہونا چاہیے اگر دعا درست پرسپیکٹیو میں مانگی جائے گی تو آپ کی سائیکک کنڈیشنز کو امپروف کر دے گی اگر دعا غلط پرسیپشن کے ساتھ مانگی جائے گی تو آپ کی سائیکک کنڈیشنز کو اور کمپلیکیٹ کر دے گی اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تو یہ تو تھا دعا سے اور میں کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ بس آسان کرے میں اس کو اختصار کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں یہ پوری تفصیلی نائنٹھ پوائنٹ جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ نعمتوں کا احساس ہمیں اپنے اندر بڑھانے کی ضرورت ہے شکر ادا کرنا سیکھئے ہمیں اور اس کے لیے میں ایک وظیفہ بیان کرتا ہوں بلکہ میں اس وظیفے کو اس وظیفے کی بہت ساری ریٹیلز ہیں جو میں اس وقت کی کمی اگر میں اس وظیفے کی فل لینز ڈسکرپشن دوں تو وہ ڈیڑھ گھنٹے کا سیشن ہے لیکن میں اس وظیفے کی بہت مختصر سی ڈسکرپشن آپ کو دے سکتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے ایک کاغذ اور پینسل لے کے بیٹھنا ہے اور 48 گھنٹوں کے اندر اندر سو سے زیادہ وہ نعمتیں لسٹ ڈاؤن کرنی ہیں جن کا شکر ادا کرنے کا خیال آپ کو پہلے نہیں آیا بلکہ پہلا سوال تو میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا کوئی ایسی نعمت کیا یہ ممکن ہے کہ ہمیں کوئی ایسی نعمت ملی ہوئی ہو جس کا احساس ہمیں نہ ہوا ہو کیا یہ ممکن ہے پہلا سوال کیا یہ ممکن ہے کہ ہمیں کوئی ایسی نعمت ملی ہوئی ہو جس کا احساس ہمیں کبھی ہوا ہی نہ ہو ممکن ہے کیا یہ ممکن ہے کہ بہت ساری نعمتیں جن کی ہمیں بے انتہا ضرورت ہو جن پر ہم بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہوں ان نعمتوں کی وجہ سے ہمارا تعرف اور ہماری صلاحیت اور ہماری کارکردگی اپنے جوہر دکھاتی ہو لیکن ان نعمتوں کی ریالائزیشن اور ان نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق یا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا خیال ہمیں نہ ملا ہو کیا یہ ممکن ہے ممکن ہے یہ ممکن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان ہمارے بزرگ فرماتے تھے ان کا انتقال ہو گیا وہ فرماتے تھے اللہ کا یہ احسان کچھ کم ہے کہ اس نے اپنے احسان شمار کرنے کا تقاضی نہیں کیا اللہ کا یہ احسان کچھ کم ہے کہ اس نے ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا ہم پر واجب نہیں کیا اس نے ایک اوپن ایکسپیکٹیشن ہم سے دے دی کہ بس شکر گزار بن جاؤ بس شکر گزار مان لو شکر گزار بن جاؤ بس اتنا ہی ہمیں کہا اگر وہ ہر نعمت اگر وہ یہ کہتا کہ جس نعمت کا شکر ادا کرو گے وہ ہی رہے گی نہیں تو چلی جائے گی تو کیا حال ہوتا ہمارا تو ایک ایکسرسائز اپنے ساتھ یہ کیجئے کہ نعمتوں کی فیرست بنائیے ان نعمتوں کی فیرست بنائیے جن کا شکر ادا کرنے کا خیال نہیں آیا اور 48 گھنٹے میں 100 سے زیادہ یہ لسٹ بن جانی چاہیے ہنڈرٹس کو کراس کرنی چاہیے اس جذبے کے ساتھ تو یہ جو دیکھیں شکر جب انسان ادا کرتا ہے تو رب کریم دیکھئے آپ کی وہ نعمت اور آپ کی وہ صلاحیت گروہ کرتی ہے جس صلاحیت کو آپ ریالائز کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی انسان اس بات کو ایک اور بات سمجھ لیے ہمارے اندر رب کریم نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں اپنی وہ صلاحیت جس کے اوپر آپ کو رب کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوئی ہے وہ صلاحیت آپ کو تکبر سے بچائے گی تکبر کا مرض ان صلاحیتوں کے احساس سے پیدا ہوتا ہے جس پر شکر کا حق ادا نہ ہو سکے بہت اہم بات کیونکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ احمد جعوید صاحب فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی نعمت یا کسی صلاحیت کا شکر ادا کرتا ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس نعمت کے اوپر حق ملکیت سے دستبردار ہونے لگتا ہے یہ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ تیرہ احسان ہے کہ مجھے اتنی اچھی اچھا ذہن دیا مجھے اتنی اچھی لینگویج سکلز دیں مجھے آپ نے یہ دیا مجھے آپ نے یہ دیا آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو جس نعمت کا آپ شکر ادا کرتے ہیں اس نعمت پر حسد کرنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے جس نعمت کا آپ شکر ادا کرتے ہیں اس نعمت کو آپ for granted نہیں لیتے کیونکہ حسد کا مرض کیسے پیدا ہوتا ہے حسد کا مرض یہ ہمارے بزرگ ہیں ان کی بات ہے میں ان کو احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ حسد کا مرض کیسے پیدا ہوتا ہے جب انسان یہ توقع کرتا ہے اپنے رب سے کہ وہ اپنے کارخانہ نعمت کا رخ صرف میری طرف رکھے نعمتوں کی بارش مجھ پہ ہو تو ٹھیک ہے اور کسی اور پہ ہو تو اس کو تکلیف ہوتی ہے یعنی یہ نعمت آپ کے پاس دیکھے تو تکلیف ہو اور اپنے پاس دیکھے تو تو خوشی ہو تو احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں نعمت کا آپ شکر ادا نہیں کر رہے نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کی ہے اس نے اپنے خزانے میں سے جس کو چاہی دی جس کو چاہی لی یہ ہم کون ہوتے ہیں اسے بتانے والے کہ کس کو دے اور کس کو نہ دے اور کتنا دے اور کتنا نہ دے یہ بادشاہ کی مرضی ہے جس کو چاہی دے جس حساب سے دے بے حساب دے تو شکر ادا کرنے کے نتیجے میں انسان نعمت پر اپنے حق ملکیت سے دزبردار ہوتا ہے اور حسد کا مادہ اس کا کم ہوتا ہے تو شکر ادا کرنے کی جستجو اور شکر ادا کرنے کے معاملے میں انسان مستقل اس احساس میں رہے کہ میں تو بڑا ناشکرہ ہوں میں شکر ادا کرنے کی کوشش میں ہوں شکر جس طرح ادا ہونا چاہیے تھا یہ میں کر نہیں پایا یہ ہماری سائیکک کنڈیشنز کو بہت امپروف کرتی ہے یہ بات اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی جو فیزیکل نیڈز ہیں بیسک فیزیکل نیڈز اس کو نظرانداز نہیں کریں آپ اپنے سونے اپنے کھانے پینے اپنی ڈائیٹ اپنی فیزیکل ایکٹیوٹیز ان کو نظرانداز نہیں کریں آپ اپنے آپ کی ایک اور فیزیکل نیڈ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈی سٹریس کریں آپ تھوڑی دیر تازی ہوا میں باہر گزاریں آپ کچھ ایکٹیوٹیز کریں آپ کچھ اوپن ائر میں جائیں واک کریں آپ اپنی ڈائیٹ کو ٹھیک کریں آپ بہت ہی فیٹ اویلی اور بہت ہی سپائسی فوڈ سے بچیں سادہ غزہ لیں تاکہ آپ ذرا سا آپ کے اندر کا جو میٹابولزم ہے وہ آپ کی کنڈیشننگ ذرا بہتر رکھے آپ کی سٹرنٹھ آپ کی بہتر کرے اور گیاروہ پوائنٹ جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صحبت کے انتخاب میں بڑی احتیاط سے کام لیں اور اس کے لئے جو کرائیٹیریا ہے وہ سورہ کہف کی سورہ کہف کہف کی 28 آیت کا جو دوسرا حصہ ہے سورہ کہف کی آیت کو اگر 28 آیت کو آپ غور سے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَالَّذِينَ يَدْغُونَ کیا ہے آگے بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ یُرِيدُونَ وَجْحَا اور آگے کیا ہے وَلَا وَلَا تُتِعْ مَنْ اَخْفَلْنَا قَلْبَهُ ذِكْرِنَا وَاتَّبَاهَوَاهُ وَقَانَ اَمْرُهُ فُرُوتَا ٹھیک ہے یہ پوری آیت ہے تو اس آیت کو جب آپ غور سے دیکھیں گے تو اس کے دو حصے ہیں اور اس آیت کے پہلا حصہ یہ ہے کہ کس طرح کے لوگوں کی کمپنی آپ اختیار کریں اور ان کی تین کالٹیز ہیں اور کس طرح کے لوگوں کی کمپنی اختیار نہیں کریں اور ان کی تین کالٹیز ہیں تو وہ انسان جو بہت ایموشنل ہے وہ انسان جو اپنی ویشس کا فالور ہے وہ انسان جو ایکسٹریم پر رہتا ہے ایکسٹریمسٹ یعنی کسی بھی ماملے میں یعنی چیزوں جو بیلنس اس کا آؤٹ ہے ایسے انسان سے آپ گریز کریں اور اچھے یعنی امپلسف جو ہے اس سے گریز کریں اور جو ریفلیکٹیو انسان ہے اس سے آپ قریب ہوں تو آپ اپنی کمپنی کو ریفیو کریں اور اپنی کمپنی یعنی یعنی دعوت کی نظر سے تعلق دعوت کے مقصد سے کسی سے تعلق میں رہنا ایک الگ بات ہے اور کسی کی صحبت اختیار کرنا ایک الگ بات ہے ان دونوں میں فرق ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام وہ لوگ جو آپ سے مختلف ہیں ان سے کٹی کر لیں میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر طرح کے انسان سے اپنا تعلق رکھیے لیکن آپ کی کمپنی دوسرے لفظوں میں آپ کا میکہ آپ کا اختیاری میکہ ایک تو میکہ وہ ہے نا جو آپ آپ کا نظریاتی میکہ آپ کا آپ کا کلچرل میکہ آپ کا نظریاتی جیسے میں ای آر ڈی سی کو کہتا ہوں کہ ای آر ڈی سی جو ہے پی ٹی سی سی انز کا نظریاتی میکہ ہے ٹھیک ہے میں اس کو کہتا ہوں تو وہ آپ اپنی صحبت جو ہے نا اس کے اوپر بڑا خاص نظر رکھیں تو اگر آپ انشاءاللہ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی کرے گا اللہم انی اسالوکا علما نافع وعملا متقبلا وقلبا خوشیا رب کریم ہمیں علم نافع اتا کر ایسا علم اتا کر جو واقعی ہمیں ہمارے لئے مفید ہو واقعی ہمیں اس سے فائدہ پہنچے اور جب ایسا علم ہمیں مل جائے تو ہمیں اس عمل کی توفیق دے دیجئے جو آپ کو پسند آنے والا ہے اور اتنا اچھا علم اور ایسا عمل اتا ہونے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنا ہمیں اپنے آپ سے ڈرنے والا ہی رکھ تو رب کریم ہمیں اپنے والدین کے لئے اور ہماری اولادوں کا ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنائے اور رمضان کا بھی بہت بڑا جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ ضبط نفس کی ٹریننگ ہوتی ہے اپنے آپ کو آپ جتنی کتابیں پڑھ لیں اگر کتاب نفس پر نگاہ نہیں رہتی اگر کتاب نفس کے قاری نہیں بن پائے تو آپ کی ساری کتابوں کا متعلق آپ کے لئے بے سود رہے گا اور کتاب نفس کا قاری جو ہے وہی اپنے ایموشنل لینڈسکیپ کو بیتر کر سکتا ہے تو یہاں تک آج کی گفتگو جو ہے وہ میں نے اپنی گفتگو پوری گفتگو جو ہے